عموس نوہ باب میں نے خداوند کو مذبہ کے پاس کھڑے دیکھا اور اس نے فرمایا ستونوں کے سر پر مار تاکہ آستانیں ہل جائیں اور ان سب کے سروں پر ان کو پارا پارا کر دے اور ان کے بقیہ کو میں تلوار سے قتل کروں گا ان میں سے ایک بھی بھاگ نہ سکے گا ان میں سے ایک بھی بچ نہ نکلے گا اگر وہ پاتال میں گج جائیں تو میرا ہاتھ وہاں سے ان کو کھینچ نکالے گا اور اگر آسمان پر چڑ جائیں تو میں وہاں سے ان کو اتار لاؤں گا اگر وہ کوہ کرمل کی چوٹی پر جا چھپیں تو میں ان کو وہاں سے ڈھونڈ نکالوں گا اگر سمندر کی تیمہ میری نظر سے غائب ہو جائیں تو میں وہاں ساپ کو حکم کروں گا اور وہ ان کو کٹے گا اور اگر دشمن ان کو اسیر کر کے لے جائیں تو وہاں تلوار کو حکم کروں گا اور وہ ان کو قتل کرے گی اور میں ان کی بھلائی کیلئے نہیں بلکہ برائی کیلئے ان پر نگاہ رکھوں گا کیونکہ خداوند رب الفاج وہ ہے کہ اگر زمین کو چھو دے تو وہ گتاز ہو جائیں اور اس کی سب معموری مہتم کریں وہ بلکل دریائے نیل کی طرح اٹھے اور رود مصر کی طرح پھر شکڑ جائیں وہی آسمان پر اپنے بالا خانے تعمیر کرتا ہے اسی نے زمین پر اپنے گمبند کی بنیاد رکھی ہے وہ سمندر کے پانی کو بلا کر روح زمین پر پھیلا دیتا ہے اسی کا نام خداوند ہے خداوند فرماتا ہے اے بنیسرائل کیا تم میرے لئے اہلِ کوش کی اولاد کے معنی نہیں ہو کیا میں اسرائیل کو ملک مصر سے اور فلسطیوں کو کفتور سے اور آرامیوں کو کیر سے نہیں نکال لائے ہوں دیکھو خداوند خدا کی آنکھیں اس گنہگار مملکت پر لگی ہیں خداوند فرماتا ہے میں اسے روح زمین سے نیز تو نابود کر دوں گا مگر یاکوب کے گھرانے کو بلکل نابود نہ کروں گا کیونکہ دیکھو میں حکم کروں گا اور بنیسرائل کو سب قوموں میں جیسے چھلنی چھانتے ہیں چھانوں گا اور ایک دانہ بھی زمین پر گرنے نہ پائے گا میری امت کے سب گنہگار لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم پر نہ پیچھے سے آفت آئے گی اور نہ آگے سے تلوار سے مارے جائیں گے میں اس روز داؤنے کے گرے ہوئے مسکن کو کھڑا کر کے اس کے رخنوں کو بند کروں گا اور اس کے کھندر کی مرمت کر کے اسے پہلے کی طرح تعمیر کروں گا تاکہ وہ عدوم کے باقیہ اور ان سب قوموں پر جو میرے نام سے کہلاتی ہیں قابض ہوں اس کو وقوم میں لانے والا خداوند خدا فرماتا ہے دیکھو وہ دن آتے ہیں خداوند فرماتا ہے کہ جھوتنے والا کٹنے والے کو اور انگور کو چلنے والا بونے والے کو جالے گا اور پہاڑوں سے نئی میہ ٹپکے گی اور سب ٹیلے گتاس ہوں گے اور میں بنی اسرائیل اپنے لوگوں کو اسیری سے واپس لاؤں گا وہ اجڑے شہروں کو تعمیر کر کے ان میں بودھ و باش کریں گے اور تاکستان لگا کر ان کی میہ پیئیں گے وہ باغ لگائیں گے اور ان کے پھل کھائیں گے کیونکہ میں ان کو ان کے ملک میں قائم کروں گا اور وہ پھر کبھی اپنے وطن سے جو میں نے ان کو بخشا ہے نکالے نہ جائیں گے خداوند تیرا خدا فرماتا ہے آمین